اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots آپ نے جہاز کی فرنٹ کی ونڈوز دیکھی ہوں گی سائیڈ کی ونڈوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن ان کے بارے میں ایک پرٹیکولر چیز ہے جو کہ شاید آپ نے نوٹس نہ کی ہو اگر آپ نے وہ نوٹس نہیں کی تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ چیز کیا ہے اگر آپ ان ونڈوز کے اوپر غور کریں فرنٹ ونڈوز کے اوپر اور سائیڈ ونڈوز کے اوپر تو یہ کھل نہیں سکتی they cannot be open جہاز کی ونڈوز جن کو کہ ہم کہتے ہیں port holes they are actually very important نہ صرف یہ کہ یہاں سے آپ باہر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ان کو کھول کے escape بھی کر سکتے ہیں they are escape route as well and at the same time اگر آپ ان کو کھولیں تو آپ باہر کی تازہوہ بھی لے سکتے ہیں but there is no such luxury on oil tankers especially اگر ہم فرنٹ کی ونڈوز کی بات کریں سائیڈ کی ونڈوز تو پھر بھی کچھ ٹینکرز میں آپ کھول سکتے ہیں فرنٹ کی ونڈوز آپ بلکل بھی نہیں کھول سکتے why is it so? ایسا کیوں ہے? آپ کے اس روڈ کو بند کیوں کیا گیا ہے? why are all of these windows blocked all the time? سوال interesting ہے نا? تو یقین ان جواب بھی اس کا interesting ہوگا اور اس کا جواب میں آج آپ کو بہت تفصیل سے بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی بھی oil tanker کی فرنٹ ونڈوز آپ نہیں کھول سکتے تو جی اس کی ہیں دو reasons and both of those reasons are very very important really important in fact first of all consider an oil tanker ایک oil tanker کے اوپر ہر وقت یا تو تیل لوڈ ہوا ہوتا ہے اور اگر تیل لوڈ نہ بھی ہوا ہو تو اس کے ٹینکس کا اٹموسفیر ایک عام انسان کے سانس لینے کے لیے صحیح نہیں ہوتا یہ انہیٹڈ بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس کا oxygen content less than 5% ہوتا ہے at the same time اس کے اندر hydrocarbons بھی ہوتے ہیں mercaptans بھی ہوتے ہیں H2S gas بھی موجود ہوتی ہے benzene بھی موجود ہوتی ہے اور آپ میں سے جس جس کو ان gases کے بارے میں پتا ہے they must be knowing that none of these gases is actually good for the human being انسان کے لیے ان میں سے کوئی بھی gases اچھی نہیں ہیں یہ تمام کی تمام gases انسان کی جان کے لیے harmful ہیں اگر انسان ان کو انہیل کرتا ہے تو آپ کی جان کو خطرہ تو ہے ہی ہے لیکن god forbid in the worst case you can end up losing your life and obviously we do not want that عام طور پر جہاز کے ڈیک کے اوپر یہ tanks they are well secured they are well closed we call it a closed system اس میں سے gases escape نہیں کر سکتی لیکن tank بہرحال ٹینک ہیں جہاز بہرحال جہاز ہے اور چیزیں تو انسان نے بنائی ہیں and things can malfunction at any period of time یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو vapors release کرنے کی ضرورت پر جائے ڈیک کے اوپر پھر آپ کیا کریں گے جب وہ vapors release ہوں گے تو chances یہی ہیں کہ اگر آپ کی ونڈو کھلی ہوئی ہے تو وہ vapors آپ کے کمرے میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ جہاز ہمیشہ forward کی طرف move کر رہا ہوتا ہے تو جہاز جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف آری ہوتی ہے اب آپ کی جان کے لیے خطرہ تو ایک الگ بات ہے لیکن تھوڑے دیر پہلے میں آپ کو ایک اور چیز کیا بتائی کہ اس کے اندر hydrocarbons بھی موجود ہوتے ہیں hydrocarbons are the gases that can catch fire آپ کے گھر میں اگر fix gas کی pipe plan ہے تب بھی cylinder جلاتے ہیں تب بھی وہ جو gas آ رہی ہوتی ہے that gases basically hydrocarbon hydrocarbon can easily catch fire hydrocarbon vapors they can ignite they can burst into flames آپ کے پورے جہاز کو خطرہ ہے کیونکہ accommodation کے اندر electrical چیزیں موجود ہوتی ہیں smoke rooms اگر ہیں تو وہاں پہ لوگ cigarette پی رہے ہوتے ہیں there are many sources of ignition inside an accommodation جو کہ deck کے اوپر نہیں ہوتی آپ کی lights جو کہ deck کے اوپر ہوتی ہیں جو آپ کی electrical installation deck کے اوپر ہوتی ہیں وہ completely different ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں intrinsically safe intrinsically safe کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس equipment کے اندر کوئی چھوٹا موٹا spark پیدا ہوتا بھی ہے تو وہ باہر کے atmosphere کو effect نہیں کرے گا یا اگر باہر کا atmosphere hazardous ہے تو اس device کے اندر نہیں جا سکے گا that is why they are called as intrinsically safe میں نے سوچے تھوڑا سب کو بتا دوں لیکن جہاز کی accommodation کے اندر چیزیں intrinsically safe نہیں ہوتی اگر وہاں پہ hydrocarbon gas آ جائے a spark can be generated and things could catch fire اس لئے جہاز کے front کی windows open رکھی نہیں جاتی تاکہ وہ vapors جو کہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہیں جو کہ جہاز کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں وہ accommodation میں یعنی کہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں in the crew quarters وہ داخل وہ ہی ناصرہ سے اس کے بجائے پھر کیا کہہ جاتا ہے کہ جہاز کے جو alleyways ہوتے ہیں یعنی کہ کمروں کے باہر اور اسی وجہ کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کے جہاز کی سائیڈ کی windows open able ہوں بھی یعنی کہ جن کو کھولا بھی اگر جا سکے تو ہم ان کے پر seal لگا دیتے ہیں کہ وہ sealed رہیں اگر کوئی ان کو توڑتا بھی ہے تو ہمیں پتا چل جائے کہ یہ seal کسی وجہ سے توڑی گئی تھی اور ہم اس seal کو دوبارہ لگا سکیں that is why those windows are not kept open able اب آتی ہے اگلی وجہ یعنی کہ second reason second reason یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا آپ کے جہاز پہ کسی بھی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے for any reason if there is a fire on deck تو جہاز کی جو front کی accommodation ہوتی ہے اس کی ایک certain fire کی class ہوتی ہے for example on our ship it is a60 class alpha 60 a60 ہوتی ہے a30 ہوتی ہے a0 b60 b30 b0 what are they they are different classes of fire insulation ان کے بارے میں ہم آج بات نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہ رہا ہوں کہ وہ a60 class کی insulation ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ fire آپ کے کمرے کے اندر کم از کم 60 second تک effect نہیں ڈالے گی اگر ہم ایک nutshell میں بات کریں details اس کی خیر بڑی different ہے اگر آپ کے اس front جو accommodation کا پورا پورا حصہ ہے اگر اس میں ایک window دے دی جائے گی اور وہ window openable ہوگی آپ اس window کو اگر open کر لیں گے تو آپ کی وہ جو fire integrity ہے a60 class کی وہ تو پھر ختم ہو گئی کیونکہ اگر کوئی fire لے گی تو سیدھے سیدھے شولے ایک دم آپ کے کمرے کے اندر آئیں گے fire آپ کے کمرے کے اندر آ سکتی ہے دھوہ آپ کے کمرے کے اندر آ سکتا ہے تو اس insulation کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے front پر windows دے تو دی جاتی ہیں تاکہ آپ باہر دیکھ سکیں اگر آپ نے deck کا نظارہ کرنا ہے آپ وہ کر سکیں and there are obviously the safety and security reasons for those windows also لیکن ان windows کو openable نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر آپ ان کو open کر دیں گے تو یہ insulation بالکل ختم ہو جائے گی اسی طرح سے جہاز کی جو side کی windows ہوتی ہیں وہ openable ہوتی ضرور ہیں but still they are a60 class for example ہمارے جہاز پر a60 ہے کسی پر a30 بھی ہوتی ہے کسی پر b60 بھی ہوتی ہے it depends upon the class جس نے ایک اجہاز کو بنوایا it depends upon other rules and regulations and it's a very detailed topic in itself لیکن وہ windows بھی fire insulated ہوتی ہیں یعنی کہ اگر آگ باہر لگے بھی گی تو وہ اتنی جلدی اقدم اندر نہیں آسکے گی that is why that insulation is given over there اور اس وجہ سے ہم ان windows کو پھر again seal رکھتے ہیں تاکہ وہ insulation پر قرار رہے اور اگر کوئی انسان ان کو کسی وجہ سے seals کو توڑتا ہے تو ہمیں یہ پتہ کل جائے کہہ رہے ہیں seal to tv ہے window کھولی تھی اب window کو دوبارہ بند کرو اور seal دوبارہ لگا دو these two reasons are really really important reasons especially the second one کیونکہ اگر جہاں پہ fire لگ بھی جائے تو پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے that is called as fire compartmentalization یعنی کہ جہاں پہ fire لگی ہے اس کو اس area تک limit کیا جائے اگر fire limited رہے گی اس کو بجھانا آسان ہوگا اگر fire limited نہیں رہے گی تو پھر اس کو بجھانا آسان نہیں ہوگا مشکل ہوگا وہ fire پھیل سکتی ہے اس fire کو پھیلنے سے بچانے کے لیے یہ ساری کی ساری insulations دی گئی ہوتی ہیں اور صرف یہ windows تک limited نہیں ہوتی ہمارے جو fire doors ہوتے ہیں they are also sometimes B0 sometimes B60 sometimes A0 depending upon کس جگہ پہ ہیں کس location پہ ہیں تو اس کی different regulations ہیں آگے تو I am very sure کہ آج آپ کو اس ویڈیو کی مدد سے نہ صرف یہ پتہ چلا ہوگا کہ جہاز کی windows جو ہے ان کو بند کیوں رکھا جاتا ہے یا وہ بند ہوتی کیوں ہے یا وہ کھل کیوں نہیں سکتی آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے اور جہاز پہ کتنی سیفٹی کی ایسی چیزیں دی گئی ہوتی ہیں جو کہ جہاز کو different قسم کی catastrophe سے بچا سکیں and I think and I think and I really hope that this must have given you there is some kind of information آپ کو شاید سیکھنے کے لیے کوئی نئی چیز ملی ہو if so اگر آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہو آپ کو کوئی نئی بات پتہ چلی ہو مزیدار بات پتہ چلی ہو کوئی ایسی چیز پتہ لگی ہو جو کہ شاید آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی تو یار شیئر کرنا مدھولیے گا لائک کرنا مدھولیے گا and subscribe to the channel 70% people subscribe نہیں کیا ہوا کر لو یار کچھ نہیں جاتا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orin Shorts family and to be Orin Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور In Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی